بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج فاتحہ خانی کے لئے آیا تھا جامعہ بن نوریہ جہاں پہ بن نوری ٹاؤن جہاں پہ ہمارے شیخ الحدیث جناب ڈاکٹر سکندر صاحب رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں اور یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا لاز ہے وہ ایک نہایت محبت کرنے والے نہایت شفیق انسانیت پہ اتنین رکھنے والے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ یکسان سلوک رکھنے والے کیونکہ میرا انٹریکشن کے ساتھ کافی رہا کوویڈ کے دوران کوویڈ کی جو چیزیں حکومت امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی اس میں ان کے ساتھ کافی میٹنگز رہی ان کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہا دیگر علماء کے ساتھ بھی ان کا ایک مختلف روئیہ تھا جو بڑا انتہائی محبت والا شفیق اور پیار سے اپنی بات سمجھانے والا اور سمجھنے والا اور ان کا تعاون برپور تعاون ان کا رہا ترو آوڈ کوویڈ مسجدوں میں مدارس میں کوویڈ کے ایس او پیس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو آگے بڑھانے میں اور لوگوں کو یہ درس دینے میں سمجھانے میں کہ یہ ایک ایسی آفت ہے جسے نمٹنا ہمیں ایک تدبیر کے ساتھ ضروری ہے اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اسی آفت کے اندر اس نے انہیں جکڑ لیا اور کوویڈ میں ہی ان کا انتقال ہوا یہ خیر ہم کیونکہ سارے مسلمان ہیں ہمارا یقیدہ ہے کہ ہمارا وقت کا تعاون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لکھا جاتا ہے اور یہ سارے ہیلے بہانے ہمیں ملتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ ٹیک سے کسی کو کوویڈ سے کسی کو کس وجہ سے جانا پڑتا ہے بارحال موت ایک حقیقت ہے اور ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو آج میں یہاں پہ اپنی حکومت کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے تازیت کرنے آیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو جو یہاں پر علماء موجود ہیں انہیں یہ یقین دلانے آیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہمارا تعلق ہمارا واسطہ ہمارا رابطہ اسی طرح استوار رہے گا جیسے ان کی زندگی میں تھا اور یہیں سے بات آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ اور اسی رشتے کو مزید مضبوط بنائیں گے میری دعا ہے کہ اللہ ہماری ڈاکٹر صاحب کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے جو لوائٹی نے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے بار شکریہ